بسم اللہ الرحمن الرحیم درحل حکومت ہندھ کامشہور شہر تا اور اب بھی ہے راجہ جائی پال کی علاوہ ہندوستان کا دوسرا بڑا راجہ بھارت تھا جس کا مرکجی شہر ہندوستان کا عظیم اور بڑا شہر لاہور تھا راجہ جائی پال کے بیٹے انانپال نے راجہ بھارت کو شکست دے کر دریے بیاثت تک کی علاقے پر قبضہ کر لیا اس طرح راجہ بھارت کی جگہ جائی پال کا بیٹا انانپال لاہور کا راجہ بن گیا اس طرح جائیپال کی عسکری اور خودی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اس کی سلطنت اب جلال عباد سے لے کر لاہور تک پیل گئی ہے دوسری طرف کشمیر سے لے کر ملتان تک وہ ایک عظیم سلطنت کا فرمان رواب بن بیٹا ہے راجہ جائیپال نے جب دیکھا کہ امیر سبق تگین بڑی تیجی سے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سلطنت کو بھی عصب دیتا جا رہا ہے تو اسے بڑا خطرہ اور خطرہ لاحق ہوا اس وقت محمود کی عمر صرف پندرہ سال کی تھی ان خطرہ سے نمٹنے کے لئے راجہ جائیپال نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اس کا ارادہ تھا کہ وہ امیر سبق تگین کی احتلال پر کشی کرے گا اور اسے شکست دے کر یا تو اس کے علاقوں پر قبضہ کرے گا یا اسے اتنا کمزور کر دے گا کہ اسے اپنا ماتحد بن کر رہنے پر مجبور کر دے گا امیر سبق تگین کو جب راجہ جائیپال کی اس پیش قدمی کی احتلال ملی تو اس نے اپنے پندرہ سالہ بیٹے محمود کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا اس کے مقابلے میں جائیپال کے لشکر کی تعداد کئی گناہ زیادہ تھی لہٰذا دونوں باپ بیٹے نے مل کر مشورہ کیا کہ کسی گات میں بیٹھ جانا چاہیے جہاں سے نکل کر راجہ جائیپال کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے یہ مشورہ کرنے کے بعد امیر سبق تگین نے دفاعی حیثیت اختیار کرنے کے لیے گھنڈامک اور درہ غور بند کا علاقہ چنا اسی علاقے میں دونوں باپ بیٹا اپنی لشکر کے ساتھ گات میں بیٹھ گئے راجہ جائیپال کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سبق تگین اور اس کا بیٹا محمود گھنڈامک اور درہ غور بند کے درمیان بیٹھ چکے ہیں لہٰذا اس نے بھی اسی علاقے کی طرف پیش قدمی کی دونوں لشکروں میں جڑپیں ہونا شروع ہوئیں جو مسلسل کئی روز تک چاری رہیں مگر کوئی خیصلہ نہ ہونے پایا نوٹ ہنڈ کا شہر موجودہ سوابی کے قریب تھا سکندری آزم نے ہندوستان پر حملہ آور ہوتی ہوئے یہیں سے دریے سندھ کو عبور کیا تھا اس دور میں ہنڈ ایک عظیم شہر تھا آج بھی اس علاقے میں اکثر مقامات کے نام ہندوانہ ہے ایک طرف راجہ جائیپال یہ تیہ کیے ہوئے تھا کہ ہر صورت میں سبکتگین کو اپنے سامنے مغلوب کرنے کے بعد ہی واپس جائے گا دوسری طرف سبکتگین بھی یہ اہد کیے ہوئے تھا کہ وہ ہر صورت میں راجہ جائیپال کو اپنے سامنے شکست دے کر رہے گا اسی طرح جنگ طول پکڑنے لگی دن گزرتے چلے گئے ایک روز ان علاقوں کے اندر ایک زبردست توفان اور آندھیوں کے جکڑ اٹھ کھڑے ہوئے جس نے راجہ جائیپال کے لشکر کو بری طرح گھیر لیا اور اس کے لشکر میں ایک طرح کی اپنا تفریح پھیل گئی ہاتھی گھوڑے اور دیگر کئی جانور اور پوجی توفان کے باعث کاروائی نہ کر سکے اسی دوران امیر صورت بکتگین اور اس کے بیٹے محمود نے راجہ جائیپال کے لشکر پر جان لیوہ حملہ کر گیا پہلے ہی سردی کا موسم تھا توفان اور آندھی کی وجہ سے سردی میں اور اضافہ ہو گیا اور جائیپال کے لشکر کے ہاتھی اور گھوڑے اور دوسرے مویشی سرد ہواوں کے باعث مرنے لگے جس کے باعث اس کی فوج میں ابتری پھیل گئی خدر سبکتگین کے حملوں میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا گیا اور دونوں باپ پیٹے سر پر کفن بان کر جائیپال کے لشکر کا قتلیام کرنے لگے امیر سبکتگین اور محمود کے ان جان لیوہ حملوں کے باعث راجہ جائیپال کے لشکر کی اکثریت موت کے گھٹ اتر گئی خود راجہ جائیپال کو بھی قیدی بنا لیا گیا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جائیپال نے امیر سبکتگین سے صلح کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی جائیپال کو دھائی لاکھ درہم اور پچاس ہاتھی تاوان اور سالانہ خراج اور جزیہ ادا کرنے کے وعدے پر امیر سبکتگین نے قید سے رہا کر دیا اپنے چند سالاروں کو بطور زمانت سبکتگین کے پاس چھوڑ دیا اور خود وہ بچے کچھ لشکر کے ساتھ اپنے مرکز فہرہ ہنڈ کی طرف روانہ ہوا سبکتگین نے اپنے چند سالار بھی اس کے ہمراہ کر دیے تاکہ اس سے تاوان اور جزیہ باقیرہ وصول کر سکیں مگر جائیپال نے سبکتگین کے سالاروں کو قید کر لیا تاوان اور جزیہ بھی دینے سے اس نے انکار کر دیا سبکتگین کو جب یہ اطلاع ہوئی تو برق رفتاری سے وہ اپنے لشکر کے ساتھ راجہ جائیپال کے علاقوں پر حملہ عبر ہوا اس نے صوبہ لاغمان کے کئی شہروں پر تبزہ کر لیا پیدر جائیپال نے ہندوستان کے کئی راجوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تقریباً ایک لاکھ سباروں کا لشکر لے کر وہ امیر سبکتگین کی سرکوبی کیلئے بڑھا دونوں فوجیں جلال عباد کے کوہستانے سلسلے کے جنوب مسرط میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی سبکتگین کی فوج کی تعداد بہت کم تھی مگر اس نے دشمن کے خلاف اپنی اقلمندی اور دانشمندی کو استعمال کیا اس نے یوں کیا کہ اپنے سارے لشکر کو پانچ پانچ سو سواروں کے دستوں میں تقسیم کر دیا اور چند سو سوار لے کر وہ خود دشمن پر حملہ آور ہوا اور باقی پانچ پانچ سو کے دستوں پر مرستبل جو اس نے ٹولیا مقرر کی تھی انہیں اس نے حکم دیا یا کہ بادیگرے اس کی پوشت کی طرف سے کوہستانے سلسلوں کے اندر سے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے وقفے وقفے سے نکل کر اس کے ساتھ شامل ہوتے رہیں اور دشمن کے بازوں پر ٹوٹ کر حملے کرتے رہیں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو جیپال بڑا بے فکر تھا کہ اس کے مقابلے میں سبکتگین کے پاس جو لشکر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑی دیر کے وقفے وقفے سے مسلمانوں کے پانچ پانچ سو سواروں کے دستے اللہ اکبر کی نعرے بلند کرتے ہوئے کوہستانی سلسلے سے نمودار ہو کر جیپال کے لشکر کے بازوں پر حملہ آور پونا شروع ہو گئے تو راجہ جیپال نے دل چھوڑ دیا اسے یقین ہو گیا کہ امیر سبکتگین کو کمک پہنچنی شروع ہو گئی ہے اور اس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اس کے لشکر کو سبکتگین مکمل طور پر نیس تو نابود کر کے رکھ دے گا راجہ جیپال ابھی صلاح کرنے کی گفتگو کے متعلق سوچی رہا تھا کہ اس کا لشکر اپنے پیچھے ہزاروں لاشیں چھوڑ کر باہ رہا ہوا امیر سبکتگین نے اپنے بیٹے محمود کے ساتھ راجہ جیپال اس کے لشکر کا تاکب دریہ سن تک کیا اور جب راجہ جیپال اپنے بچے کچھے لشکر کو لے کر باہ گیا تو امیر سبکتگین پلٹا اور پیشاور تک کے علاقے کو اس نے اپنے سلطنت میں شامل کر گیا اس دوران بخوارہ میں بنو سامان کی سلطنت کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی اور اکثر علاقوں کی امیر اور حاکم مرکز سے بغاوت کرنے لگے تھے ان بغاوتوں کی دیکھا دیکھی خوراسان کی حاکم اعلیٰ امیر علی حمجوری جسے علب تگین کی جگہ خوراسان کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اور جس کا مرکزی شہر نیشہ پور تھا اس نے بھی سامان کی خلاف بغاوت کر دی بنو سامان کے حکمران چونکہ کمزور تھے اور انہیں اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے امیر علی حمجوری کی خلاف لشکر کشی کی تو شاید حمجوری انہیں میدان جنگ میں شکست دے لہٰذا انہوں نے محمود کے باپ سبق تگین سے امیر علی حمجوری کی خلاف مدد طلب کی سبق تگین فوراں اس مدد پر تیار ہو گیا اور بنو سامان کے حکمرانوں کی حق میں وہ حمجوری کی خلاف جنگ کرنے کیلئے غزنی سے روانہ ہوا دوسری طرف بنو سامان کے حکمران بھی اپنی لشکر کے ساتھ بخارہ سے نکلے اور حمجوری کی طرف پڑے ایک خوفناک لڑائی ہوئی جس میں حمجوری کو شکست پاس ہوئی اور وہ بچے کچھے لشکر کے ساتھ نیشاپور کی طرف پا گیا ساتھ تھی بنو سامان کے حکمران نے محمود کو پراسان کا حاکم مقرر کیا اور نیشاپور کو اس کا دارل حکومت پرار دے دیا یہ کام کرنے کے بعد بنو سامان کا حکمران تو بخارہ کی طرف لوڑ گیا جبکہ سبق تگین اور محمود دونوں باپ بیٹے نیشاپور کی طرف پڑے سبق تگین کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیٹے محمود کے ساتھ نیشاپور کی طرف جائے گا اور وہاں محمود کو پراسان کے حاکم کی حیثیت سے تخت نسین کرانے کے بعد واپس غزنی جائے گا لیکن یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں پتا چلا ابو علی حمزوری جسے انہوں نے چند دن پہلے بدترین شکست دی تھی نیشاپور سے زابلی حکمران فقر دولہ ویلمی کی طرف پڑا گیا ہے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سبق تگین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنی لشکر کے ساتھ غزنی چلا جائے گا محمود اپنی مختصر لشکر کے ساتھ نیشاپور روانہ ہو جائے چنانچہ سبق تگین لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ غزنی چلا گیا جبکہ محمود چند دستوں کے ساتھ نیشاپور میں داخل ہوا اور وہاں حکمرانی کرنے لگا ابو الحسن حمزوری کو جب یہ خبر ہوئی کہ بنو سامان کا حکمران تو بخارہ جا چکا ہے سبق تگین اپنی لشکر کے ساتھ غزنی پہنچ چکا ہے اور اکیلا اس کا بیٹا محمود قراسان کے مرکزی شہر نیشاپور پر حکمرانی کر رہا ہے تو اس نے پھر قسمت آزمائی کرنے کا ارادہ کر لیا ابو الحسن حمزوری جانتا تھا کہ محمود کے ساتھ کوئی بڑا لشکر نہیں ہے اور یہ کہ ابھی وہ نیشاپور میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے دفاع کیلئے لشکر تیار کرنے کی کوشش میں ہے لہٰذا اس نے اپنے سارے باگ جانے والے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا اور نیشاپور پر حملہ کر دیا محمود کے پاس نیشاپور کی حفاظت کرنے کیلئے چند دستے تھے جن کے احساب وہ ابو الحسن حمزوری کے جرار لشکر کا مقابلہ نہ کر سکا اور نیشاپور سے نکل آیا ابو الحسن حمزوری نے آگے بڑھ کر نیشاپور پر حملہ کیا اور تمام معلوم اسباب اپنے قبضے میں لے لیا یہ خبر جب غزنی میں محمود کے باپ سبق تگین کو ہوئی تو وہ بڑا حیران ہوا فوراً ایک جرار لشکر اس نے تیار کیا اور اپنے بیٹے کی مدد کیلئے نیشاپور کی طرف پر روانہ ہوا اس لوران خود محمود بھی بیکار نہ بیٹھا بلکہ وہ نیشاپور کے نباہ میں پھیل گیا اس نے اپنے ہمدردوں کو اپنے ساتھ بھی لالیا اور بڑی تیزی سے ابو الحسن حمزوری کا مقابلہ کرنے کیلئے ایک لشکر تیار کرنے میں مصروف ہو گیا ابو الحسن حمزوری کو جب خبر ہوئی کہ سبق تگین ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نیشاپور کا رخ پر آیا ہے تو وہ بھی اپنی لشکر کے ساتھ نیشاپور سے نگلا تو اس کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا اور جب دونوں لشکروں کے درمیان جنگ اپنی اروج پڑتی تو محمود بھی نیشاپور کے نباہ میں ایک بہت بڑا لشکر تقریب دینے کے بعد میدان جنگ کی طرف پڑا اسے جب خبر ہوئی کہ ابو الحسن حمزوری توس کے مقام پر اس کی باپ سبق تگین کے خلاف جنگ میں مصروف ہے تو اس نے برق رابطاری سے میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی اور ابو الحسن کے لشکر کی پشت پر ایسا حملہ کیا کہ سفروں کی سفریں اس نے لہو کی اندیروں میں ڈگو کر رکھ دیں سامنے کی طرف سے سبق تگین کو بھی خبر ہو گئی کہ اس کا بیٹا ایک لشکر تیار کرنے کے بعد دشمن کی پشت پر حملہ آور ہو چکا ہے لہٰذا اس نے بھی اپنے حملوں میں زور پیدا کر لیا اس طرح ابو الحسن حمزوری کے لشکر کو دو طرف سے سبق تگین اور محمود نے پیس کر رکھ دیا اس کی لشکر کا اکثر حصہ تحتیح کر دیا جبکہ خود ابو الحسن بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور اپنی بقایا زندگی گمنامی میں بسر کرنے پر آمادہ ہو گیا ان واقعات کے بعد محمود اور آسان میں نیشاپور کے حاکم کی حیثیے سے کام کرنے لگا جبکہ اس کا باپ سبق تگین اپنی دوسرے بیٹے اسماعیل کے ساتھ غزنی میں ایک عظیم حکمران کی حیثیے سے حکومت کرنے لگا سبق تگین کی عمر چپن برستی کہ بخارہ کے قریب ایک مقام پر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے جسم کو تابوت میں رکھ کر غزنی لیا گیا اور وہیں سپور دفاق کر دیا گیا سبق تگین نے بیس سال تک پرماند روائی کی اس کی وفات کے وقت اس کا بڑا بیٹا سیف الدولہ محمود نیشاپور میں تھا اور سبق تگین کی دوسری بیوی سے اس کا بیٹا اسماعیل اس کے پاس تھا لہٰذا سبق تگین کی وسیعت کے مطابق اسماعیل ہی اس کے بعد غزنی میں حکومت کرنے لگا اسماعیل نے اپنے باپ سبق تگین کا جان نشین ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی باپ کے جمع کردہ خزائن کو اہل شہر میں بڑی پیراختلی سے تقسیم کیا اور اپنے لشکروں کی دل جوئی اور فاترداری کی پوری پوری کوشش کی لیکن باوجود ان انائیتوں مہربانیوں اور انعامات کے اہل لشکر میں خود غرضوں اور حیر سلالت کے بندوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ آئے دن ترہ ترہ کے مطالبات اسماعیل سے کرنے لگے یہ امیر اور عمرہ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہ آتے تھے محمود کو جب نیشاپور میں ان معاملات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بائی کو اس بارے میں افسوس کا ایک خط لکا اس نے اسماعیل کو اس خط میں لکا کہ ہمارے باپ سبکتگین جو ہم سب کے پشت بنا تھے اب وہ اس دنیا سے گوچھ کر چکے ہیں اور ان کے بعد تم مجھے سب سے عزید ہو تم میری جان کا حصہ ہو جو تمہاری خواہش ہو میں پورا کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن سلطنت کی قیام اور حکومت کے انتظامات کے لئے سند رسیدہ اور خوب تاکار ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ حاکم اچھا اور معاملہ فہم ہو اگر تم میں یہ صفات ہوتی تو میں تم سے زیادہ کسی کو ترجیح نہ دیتا باپ نے جو تم کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مسلحت وقت تھا اور سلطنت کی حفاظت تھا میری دوری کی وجہ سے ایسا کرنا ان کے لئے نا گزیر تھا اب وقت تھی مسلحت یہ ہے کہ تم اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھو اور اس معاملے پر ٹنڈی دل سے غور کرو اور انہی صاحب کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور جو کچھ باپ کا ورسہ ہے اسے شریعت کے مطابق تقسیم کر دو غزنی جو ہماری حکومت ہے اور روپ و داپ کا سرچشمہ ہے تم مجھے دے دو تاکہ میں قرآسان کو دشمنوں سے پاک صاف کر کے تمہارے حوالے کر دوں اسماعیل نے بھائی کی اس نصیت کی کوئی پرواہ نہ کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا محمود نے جب دیکھا کہ اسماعیل پر زبانی نصیت کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنا لشکر لے کر غزنی کی طرح پروانا ہوا تاکہ اسماعیل کو سمجھائے دونوں بھائیوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے سب آرہ ہوئے محمود نے پھر کوشش کی کہ اسماعیل اس کی بات مان لے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا اس لئے کہ اسماعیل اپنی زد پر قائم رہا لاچار محمود نے سب آرائی کی اور دونوں بھائیوں کے درمین جنگ شروع ہو گئی بظاہر اسماعیل کا پلہ باری دیکھائی دیتا تھا کیونکہ اس کی لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس کی لشکر میں غزنی سے آئے ہوئے کوہ پے کر خاتی بھی تھے لیکن جب محمود نے اپنے قلب سے نکل کر اپنی بھائی کے لشکر پر خوفناک حملہ کیا تو اس کی لشکنیوں کے چکے چھوٹ گئے اسماعیل کی لشکر کو اس جنگ میں مکمل طور پر شکست ہوئی اور اسماعیل بچے کچھ لشکر کے ساتھ بھاگ کر غزنی کے قلعے میں محسور ہو گیا محمود نے اس کا تاکب کیا اسماعیل کو جب پتا چلا کہ محمود یوں پیچھا چھوڑنے والا نہیں تو اس نے صلاح کی درپاس کی اور دونوں بھائیوں میں صلاح ہو گئی اسماعیل جب محمود کے پاس آیا تو اسے محمود نے اپنے پاس عزت احترام سے بیٹھایا پھر اس نے اس سے پوچھا تو میرے ساتھ کیا سلو کرتے اسماعیل اسماعیل نے جواب دیا میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اس جنگ میں مجھے فتح نصیب ہوئی تو میں تمہیں ایک قلعہ میں نظر بن کر دیتا اور وہاں تمہیں ہر راحت و آرام کا سامان بہم پہنچا تھا محمود کو اپنے بائی اسماعیل کے دل کی بات جب معلوم ہوئی تو اس نے اسماعیل کو جرجان کے قلعے میں نظر بن کر دیا اور اس کے لئے راحت و آرام کا تمام سامان پراہم کر دیا اس طرح اسماعیل کا اپنے بائی کے لئے جو خیال تھا وہ خود اس کی حالت پر صادق آ گیا سلطان محمود کے حالات یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل پھر توڑی دیر کے لئے خاموس رہا دم لینے کے بعد وہ پھر اپنے ساتھی جبیر سے کہنے لگا سنو جبیر اس سے آگے حالات کچھ یوں ہیں کہ امیر سبق تگین نے چونکہ اپنے بیٹے محمود کی پیدائش کے وقت بڑی آجزی اور بڑی انکسارے کے ساتھ خدا ان خدوں سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے خدا تو میرے بیٹے کو بتھ شکن بنانا امیر سبق تگین کے یہ دعا قبول ہوئی اور اب سلطان محمود اس کام کی اپتدا کر سکے ہیں غزنی کے تا جو تخت کا وارث بننے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ وہ راجہ جائے پال کے خلاف فرکت میں آئے وہ اس لئے کہ امیر سبق تگین کی وفات کے بعد جب اسماعیل غزنی کے تخت وسیع کا مالک بنا تو راجہ جائے پال کو اس کی موت کی بڑی خوشی ہوئی اس نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آتی ہوئے دوبارہ اپنے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا جو کبھی سبق تگین نے اس سے چھین لئے تھے یہاں تک کی پیشاور جیسا بڑا اور اہم شہر بھی جائے پال نے حملہ کر کے دوبارہ امیر اسماعیل سے چھین لیا اور اس پر قبضہ کر لیا تھا محمود جب غزنی کے تاج تخت پر بیٹھا اور سلطان بنا تو اس نے راجہ جائے پال کی خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا اپنے لشکر کے ساتھ سلطان غزنی سے نکلا اور برق رفتاری سے راجہ جائے پال کی علاقوں میں ترکتاز کی اور اس کے کئی شہروں اور قبضہ کر لیا اور وہ دراخ خائبر کے مغرب میں جلال آباد کے وسیع علاقوں کو بھی سلطان محمود نے پتا کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا راجہ جائے پال کے مقامی دستوں نے محمود کی راہ روکنے کی کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی راجہ جائے پال فوری طور پر محمود کے حملوں کا جواب نہ دے سکا چونکہ سلطان محمود نے یہ حملے بڑی برق رفتاری اور برہباری اور سرد موسم کی آڑ میں کیے تھے لہٰذا راجہ جائے پال کچھ بھی نہ کر سکا اس حملے میں جلال آباد کے وسیع علاقوں کے علاوہ سلطان محمود نے ٹل اور بنو تک کا علاقہ پتا کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا تاکہ آئندہ اقدام کرنے کیلئے وہ بغیر کسی متاہمت کے دریئے سن تک راجہ جائے پال کی اختلاف کاروائی کرے تاہم پیشاور کا عظیم شہر ابھی تک راجہ جائے پال ہی کے قبضے میں تھا سلطان محمود کا ہندوستان کی سردمن پر بحیثیت سلطان کے پہلا حملہ تھا اور اب وہ اپنے دوسرے حملے کی ابتدا کر چکا ہے غزنی سے وہ اپنی لشکر کے ساتھ پیشاور کی طرف پوچھ کر چکا ہے مجھے اس نے غزنے سے ان علاقوں کی طرف بجوایا تاکہ میں اس کے سب سے بڑے اور ہر دل عزیز سے پسلار اور جرنیل ارسلان بن جازب کو یہ اعتلاع دوں کہ وہ جس مہم پر نکلا ہے اس مہم کو ترک کر کے پورن پیشاور کے قریب اپنی لشکر میں شامل ہو جائے سلطان اب راجہ جائے پال کے خلاف بڑی کاروائی کر کے پیشاور جیسی عظیم اور معتبر شہر کو دوبارہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل رک گیا پھر وہ جبیر سے بولا سنو جبیر میرے بھائی میں نے تمہیں سلطان محمود کے حالات سے تفصیل کے ساتھ آہدہ کر دیا ہے اس پر جبیر فورن بولا میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے میری بات مانتے ہوئے سلطان محمود غزنوی کے حالات مجھے تفصیل سے کہے اب تم سلطان کے اس جرنیل ارسلان کے متعلق بھی مجھے تفصیل سے بتاؤ تاکہ میں سلطان کے اس ہر دل عزیز سالار کے متعلق بھی کچھ جان سکوں اس پر اسماعیل نے خامی بھر لی اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد پھر وہ کہنے لگا